اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں سفیر ہے ادھر ہوں اور میں آپ لوگوں کے لئے ٹریڈنگ کی کچھ ایمپورٹنس چیزیں آپ کے لرننگ کے حوالے سے لاتا ہوں تو آج بھی اسی حوالے سے ایک ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے لئے لا رہا ہوں چلو ٹاپک کے اوپر ہمارے چلتے ہیں تو آج جو ہمارے ٹاپک ہے وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں والیم کے بارے میں کچھ سمجھا دیں بیسیک چیزیں کہ والیم کیسے ورک کرتا ہے تو اصل میں مسئلہ یہ یہاں پہ موبیل کے اوپر زیادہ ویڈیو بنانا مشکل ہے یہاں پہ مکنوں کے مارکیٹ کے ہم زیادہ اسے دیکھ میں نہیں سکتے صحیح سے پیچھے یا پھر اس کی ہسٹری یا پھر اس کے لیولز کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک تو اس کا یہ فرنٹ سائیڈ چھوٹا ہے اوپر سے مارکیٹ کے پیچھے جو ہے نا اس کے لیولز نظر ہی نہیں آتے مجھے تو اب سمجھا جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کو پیچھے سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور خاص کا نیو بندی زیادہ تر یہاں پہ لرننگ کے حوالے سے آتے ہیں تو چلو چلتے ہیں والیم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے والیم آپ کو پتا دیتا ہوں کہ والیم لگایا کیسے جاتا ہے اپنے والیم لگانا کیسے وں میں اوپر جائیں گے افری guns کلک کریں گے سامنے والیوں کر یہاں پہ آئیں گے نیو لاف کے اوپر clik کریں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے نیو نہیں یہ والا اے فرو یہ نہیں ہے اجھر کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہاں سے نیچے آ جائیں گے سیدھا یہ آپ کو والیم نظر آ رہے ہوں گے یہ والیم نظر آرہا ہے یہ والا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ پکسل زائیں اس کے اس کے یہ تھوڑے سے چھوٹے لگے ہوں گے یہ ہم نے فور فور کر دینا ہے اس کے یہ کلر کر دینا ہے بس ڈن کریں گے اوپر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والیم لگا ہوگا لیکن اس سے پہلے یہاں پر آر ایسا انڈیکیٹر لگا ہوگا جیسے یہ میں والیم کو دیکھیں اوپر کلک کر رہا ہوں لانگ کلک تو یہ کلیٹ کا اپشن دے رہے ہیں اس طرح آپ نے آر ایسا انڈیکیٹر کو پہلے ڈیلیٹ کر دینا ہے پھر آپ نے والیم لگانا ہے تو والیم کے بارے میں کچھ مہین چیزیں دیکھ لیتے ہیں والیم جو ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں ایک ڈسکیشن جو ڈسیجن ہوتی ہے نا اس کا مہمہ پروف دیتا ہے کہ مارکیٹ اب دیکھیں اب مارکیٹ ایک منڈی میں رینج اور منڈی رینج کر رہی ہے نا اوپر نیچے ہو رہی ہے لیکن ایک بڑی موو کی طرف نہیں جا رہی تو جب مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے کوئی بڑی موو کرنی ہوتی ہے تو والیم کچھ پہلے تھوڑا منٹ پہلے یا تھوڑے بڑی ٹیم فریم میں دیکھا جائے تو کچھ گھنٹے یا پھر کچھ دس تیس منٹ پچاس منٹ فور ایور میں چلے جائیں تو ایک گھنٹہ پہلے ہمیں بتا دیتا ہے یا پھر چار گھنٹے پہلے ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کوئی بڑی موو ہونے والی ہے اور مارکیٹ اس سیمت میں جانے والی ہے ٹھیک ہے تو والیم کے حوالے سے دیکھیں یہ والیم کی کینڈلز بن رہی ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی گرین بن رہی ہے کوئی لائٹ ریڈ بن رہی ہے یہ سارے کی ساری ہیں تو یہ مارکیٹ میں یہ ایک ڈسکیشن ڈسیجن کینڈل ہے یہ مارکیٹ کو ایک سیمت میں لے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جہاں بھی والیم بڑا آتا ہے تو آپ نے پکڑنا اسی چیز کو ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک چیز دیکھ لیں یہ ہم تھوڑا سا پیچھے گئے چلو اس سے پہلے ریموو کر دیتے ہیں یہ ایک کینڈل بنی ہوئی ہے یہاں پہ بہت اچھی کینڈل بنی ہوئی ہے بولش کی اور اس کے نیچے پہلے دیکھیں تو یہ والیم نیچے ایک پوزیشن میں چل رہے تھے ہم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی والیم آئے لیکن وہ بھی اتنے لیولز نہیں تھے ان سب سے بڑا والیم تھا اس کینڈل کے اوپر گرین کے اوپر اس نے بہت بڑا والیم دیا ہے اور باقی جتنے بھی والیم سے اس سے زیادہ اس نے لمبا والیم دیا ہے تو آپ نے اس کینڈل کو نوٹ کرنا ہے جس کینڈل کے اوپر والیم آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو والیم آیا ہے یہ اس کینڈل کے اوپر آیا ہے یہ یہ کینڈل جو تھی یہ والی ہے یہ میں آپ اس کو ریٹ کر رہا ہوں یہ کینڈل اس کے اوپر والیم آیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے بھی تھوڑا سا ہی سے بتا دیتا ہوں یہ یہ کینڈل اس کے اوپر اب والیم آیا ہے تو نیچے دیکھیں یہ کینڈلز یوں ہے نا اب والیم کی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے والیم کا محن مقصد کیا ہوتا ہے والیم بتا دیتا ہے کہ یہ کینڈل دسیجن کینڈل بن چکی ہے اس کینڈل کے کلوزنگ اب دسیجن بن چکی ہے اب جب بھی اس کینڈل اب ہم نے نوٹ کیا کرنا ہے اس میں اب والیم ہم نے نوٹ کر لیا چلو یار اس کینڈل میں والیم آ گیا ہے اب یہ کینڈل ہم نے مائنڈ میں رکھ لینا ہے بس اس کینڈل کو پکڑ لینا ہے اب اس کینڈل کا ایک ہم نے لگا دینا ہے اس کینڈل کے اوپر ہائی اس کے ہائی کے اوپر ہم ایک جو ہے نا نشان لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ہائی ہو گیا باقی دوبارہ لگا دیتے ہیں اس کے لوگ کے اوپر یہ ہو گیا اس کا لوگ تقریباً 1915 اس کا ہائی بن رہا ہے اور پھر 1990 اس کا لوگ بن رہا ہے تو یہ اس کی decision candle بن چکی ہے اب اس کے high اور low ہم نے لگا لیے ٹھیک ہے یہ volume بھی نیچے بڑا اس نے دے دیا تو یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ decision candle ہے اب جب بھی اب بات کیا ہے volume کی strategy کیا ہوتی ہے volume کا function کیا ہوتا ہے volume ہمیں کیسے بتاتا ہے کہ market اب جو ہے نا اس میں بڑی move آنے والی ہے ایک تو نیچے بڑی بڑا volume دے گی چاہے وہ red candle ہو یا پھر green ہو اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق تب پڑتا ہے جب دوسری volume سے زیادہ بڑا والی ہم آجا ہے اس candle کے اوپر ہم نے اس candle کو پھر اپنے mind میں پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس candle کے اوپر ہم نے نشان لگا دینا ہے پھر ہم نے کرنا ہے weight پھر weight کرنا ہے اس candle کے low یا پھر high کے break کا ٹھیک ہے اس کا آپ high دیکھیں تو یہ تقریبا 1915 ہے ٹھیک ہے اور اس کا low ہے 1890 تو اب ہم نے اس کا کرنا ہے weight جوں ہی اس کا closing ہوتی ہے اس کے high کے اوپر تو ہم buy میں بیٹھ جائیں گے مطلب market نے decision کر دیا ہے buy کا والی ہم نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ یہ decision candle ہے اب اس کے high یا low کو جب بھی market break کرے گی market اس سیمت میں نکل جائے گی یہ ہوتا ہے والی ہم کی study یہ ہوتا ہے والی ہم بتاتا ہے خود کہ اب کب نکلے گی market تو اب دیکھ لیں ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں H1 میں چلے جاتے ہیں اسی چیز کے اوپر یہ کدھر گیا یار یہ تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ان چار کینڈلز کے اوپر آیا تھا ہمارے والی کیونکہ وہ H4 کھولا ہوا تھا میں نے اب میں اس وہی چیز آپ کو H1 میں دکھا رہا ہوں کہ closing cup ہوئی اس کے اوپر وہ پھر market cup نکل گئی یہ ایک دو تین چار یہ کینڈلز ہیں یہ یہ والی ٹھیک ہے یہ چار کینڈل ہیں یہ وہ یہ یہ H1 کی کینڈل ہیں اگر ان کو close H4 میں لے جائیں تو وہ ایک ہی کینڈل بنے گی تو یہ بیچ میں یہ والی نہیں آتی سوری یہ یہ چار کینڈلز آتی ہیں میرے خیال میں یہ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ چیز ہے یہ کینڈلز آتی ہیں چار ٹھیک ہے اب اس کا یہ low بن گیا یہ اس کا high بن گیا پندرہ تو اب volume کی strategy یہ کہتی ہے volume یہ کہتا ہے volume کا rule یہ کہتا ہے اب جب بھی اس کا high break ہوگا مارکیٹ اس سیمت میں نکل جائے گی اگر اس کا low break ہوگا تو مارکیٹ low میں نکل جائے گی تو اب ہم نے wait کرنا اس کے high اور low کا اگر مارکیٹ اس کے اندر range کرنا شروع کر دیتی ہے نا بالوقات ایسا ہوتا ہے volume مارکیٹ نے دے دیا اس کینڈل کے اوپر ٹھیک ہے دوبارہ پھر اسی area کے اندر پھر اب range کر رہی ہے ایسے ایسے کر رہی ہے تو یہ جنہی اس level کو break کرے گی دوبارہ test دے گی یہ buy نکلے گی move کر رہی ہونا اوپر نکلنے نیچے پھر یک دم سے آئی نیچے والے level کو اس نے break کیا اس کی نیچے والے اس low کو break کیا پھر اسے test کر کے پھر یہ نیچے بہت نیچے جائے گی ٹھیک ہے یہ پھر time کی اوپر deployment کرتا ہے کہ کون سے time میں کتنا والی ہم آیا ہے h4 میں آیا ہے تو وہ پھر اپنے حساب سے دو سو تین سو پیپ جائے پھر چار سو پیپ بھی چلے جاتی ہے پانچ سو پیپ بھی چلے جاتی ہے h1 میں آیا ہے تو اس کا دو سو پیپ ہوتا ہے ساوڈیٹ پیپ تو کنفرم ہوتا ہے پھر ایم پھر پندرہ میں آتا ہے پھر آم تیس میں آتا ہے اس کا بھی اپنے حساب سے ہوتا ہے ستر اسی پیپ سو پیپ تو ہو جاتا ہے آرام سے تو یہ volume کی ایک بہترین strategy ہے یار اس کو آپ یہ نہ سمجھیں یہ بہترین ایک کوئی کیونکہ یہ اس کو volume کو read کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو main چیزیں بتائیں ہیں اس کی جو main اس کی basics ہے بس یہ بھی آپ سمجھ لائے نا forex market کو سمجھنے کے لئے ہر چیز کی تھوڑے تھوڑی help لینی پڑتی ہے تھوڑے تھوڑے indicators آپ کو باقی indicator میں کہتا ہوں کوئی آپ کو help نہیں کرتے وہ صرف آپ کے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں آپ کو trading idea کو different کر دیتے ہیں آپ کی help نہیں کرتے آپ کو دوبارہ الٹا آپ کو جو نا آپ command خراب کرتے ہیں تو یہ ایک ہے ایک 50 کی moving average SM50 کے اوپر میں believe کرتا ہوں اور ایک volume اس کے اوپر میں market کو analyze کر کے دیکھتا ہوں باقی ہر کسی کی اپنی strategy ہوتی ہے ہر کوئی اپنا style سے چلتا ہے تو یہاں پہ آپ دوبارہ match 4 میں چلے آتے ہیں دیکھیں یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں باتیں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ویڈیو ٹائم کرنے کے لئے یہ کہہ رہا ہے نہیں میرا ایسا کوئی سین نہیں میں نے کبھی نہیں بولا آپ کو چینل سبکرائب کریں یا پھر ویڈیو کو آپ ویڈیو کو باشنا کیا کریں آپ چاہیں تو آپ download کر کے دیکھیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے timing کی لیکن میں نے مقصد یار آپ لوگوں کو سمجھانا سکھانا ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھ جاؤ یار چلو ہمیں کچھ پتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے ٹھیک ہے مارکیٹ ہے آلمی منڈی ہماری جیب سے کوئی کچھ نہیں جا رہا اگر ہمارے کچھ بتانے سے کسی کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے کسی کا کوئی گھر چولا چل جاتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ملنے والا ہمیں اس میں دعائیں ملیں گی آپ لوگوں سے انشاءاللہ اور آپ کا خلوص ملے گا تو یہ چیز میں آپ کو دوبارہ دیکھیں بتا دیتا ہوں یہ چیز یہ چیز دیکھیں آپ اب اس کا جب بھی لو بریک ہوگا تو مارکیٹ سیدھا لو بریک کیا نا اس نے مارکیٹ نے دیکھیں اب تو اس نے ہائی بریک کیا ہے میں آپ کو سلٹ سپوس کر رہا ہوں اگر مارکیٹ اس رینج میں دوبارہ سٹارٹ ہونا جاتی تو لو بریک کرتی تو نیچے جاتی اب اس رینج میں مارکیٹ رہی نہیں ہے بس مارکیٹ نے اس کینڈل کو کلوز کی اوپر والا کینڈل اس کے ہائی کے اوپر کلوز کیا نا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ دوبارہ ٹیسٹ کرتی ہے مارکیٹ ضرور کرتی ہے دیکھیں اس نے اوپر ایک کینڈل کلوز کیا ہے کنفرمیشن دی ہے ہمیں کہ ہاں بھئی یہ میں نے اس کینڈل کے ہائی کو بریک کر دیا یہ کینڈل بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کلیر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ تھا ہمارا ڈیسیجن کینڈل والیم کے حساب سے یہ جو بننا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہ اب ہمیں ویٹ کرنا تھا کلوزنگ کا اس کے ہائی کے اوپر یہ ہوا اس کے ہائی کے اوپر کلوز یہ والا کینڈل یہ والا جو گرین کینڈل ہے وائٹ والا اس کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی ضروری تھا ہم نے انٹری ٹیسٹ سے پکڑنی تھی اس کے بعد یہ اگلا کینڈل دیکھیں آپ یہ بلیک والا ٹھیک ہے یہ والا یہ والا کینڈل اس نے دوبارہ ٹیسٹ دیا ہے اسی لیول کا دیکھ لیں آپ تو انٹری یہاں سے پکڑنی ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں پہ مارکیٹ گئی ہے چلو اس نے بریک کر دیا ہے تو پھر یہ اس لیول کو بائے بائے کرنے ضرور آتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں بس تو دیکھیں یہاں سے ہمیں انٹری پکڑنی تھی اس کے بعد جو ہےنا پھر مرکیٹ آپ اس نے اس والا کو کتنی رسپیکٹ دیا اور کتنی اوپر گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس لیول تک چلی گئی ہے اس کے بعد جہاں جہاں اس سے اوپر رہی ہے دوبارہ یہ بھی دیکھیں یہ چیز بھی نوٹ کیا کریں پھر بھی جب تک یہ جو اس کا ہائپ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ جب بھی دوبارہ مرکیٹ اس کے اوپر آئے گی اس والیوم کو رسپیکٹ دے گی جب بھی ادھر آئے گی دوبارہ یہاں سے وہ نکلے گی بھائے جب تک اس کا یہ بریک نہیں ہوتا اس والیوم کو رسپیکٹ دے رہی ہے بار بار ادھر آرہی ہے بار بار نکل دی ہے یہ اس والیوم کی سٹیٹیجی ہے یہ والیوم کی پاور ہے یہ والیوم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی پاور ہے میں نے جو کینڈل کلوز کیے ہیں جو ریسپیکٹ مجھے ملی ہے دیکھو مرکیٹ مجھے کتنی آگے ریسپیکٹ دے رہی ہے تو یہ چیز آپ نوڈ کریں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ اس کے اوپر ہوئی کلوزنگ یہ ہوئی کنوزنگ یہ تھی کینڈل دیسیجن کینڈل تھی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ دیسیجن کینڈل تھی والیم کی کیونکہ یہ سب سے ہائی بنائی ہے والیم اس کے بعد اس کی یہ کنوزنگ ہوئی اوپر کلوزنگ یہ گرین والی پھر ہوا ٹیسٹ پھر مارکیٹ اوپر پھر جب تک بھی اس والیم کے ہائی کے اوپر جب بھی دوبارہ مارکیٹ آئے گی جہاں سے دوبارہ نکل چکی ہے تو دوبارہ وہاں سے اس کے چانسز ہیں یہ نکلے گی اوپر اس کو ریسپیکٹ ابھی تک دے رہی ہے کتنی بار آئی ہے چار بار آ چکی ہے اس لیول کے اوپر دوبارہ وہاں سے اوپر نکلی ہے اس سے نیچے نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی اس وجہ سے کہ یہ والیم آیا تھا یہاں سے بائیر بیٹھے تھے مارکیٹ نے ڈیسیزن لیا تھا کہ میں اب یہاں سے بائیر نکلوں گی میرے اندر بہت زارے بائیر بیٹھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب سیلنگ سیلنگ کو میں ریسپیکٹ نہیں دینے والی ہاں سیلنگ کو ریسپیکٹ تاب ہوگی جب اس لیول کے نیچے کلوزنگ دے دے ٹھیک ہے جب اس لیول کے نیچے کلوزنگ دے دے گی پھر یہ سیلنگ ہو سکتی ہے پھر اس لیول کو بھی بریک کر دیتی ہے تو پھر یہ نیچے چلے جائے گی ٹھیک ہے پھر اس والیم کی ریسپیکٹ نہیں رہتی پھر یہ والیم ختم بس پھر آگے کوئی نیا والیم بنائے گی اس لیول کو اس والیم کو اتنا جتنی ریسپیکٹ پھر دینی تھی نا پھر وہ دے چکی اس والیم کو یہ جو سب سے اوپر بنائے تو دیکھیں اس کو کتنی مارکیٹ نے رسپیکٹ دیا ہے اس کے اوپر کنڈل کے بنائے اوپر گیا ہے کوئی ماں کہتا ہوں یار پندرہ سے اوپر پندرہ سے یہ کس کی انٹری بنی ہے کتنا اوپر گیا ہے اٹھالیس پچاس تک گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ اسی لیول کے اوپر جب آئیے مارکیٹ دیکھیں اسی چیز کے اوپر دوبارہ ادھر سے اٹھی ہے دوبارہ پچاس کے اوپر گیا ہے پھر آئی ہے پھر گیا ہے تھوڑا سا پھر آئی ہے پھر گیا ہے ٹھیک ہے اب آگے تھوڑا سا دیکھیں اسی لیول کے اوپر یہ آئی ہے اسی لیول کے اوپر سے جا رہی ہے مارکیٹ اسی والیم کو ابھی تک رسپیکٹ مل رہی ہے اس والیم کو اب نوڈ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گئی اسی والیم کو اس نے رسپیکٹ دیا تو یہ چیزیں اس کے بعد جاوہ پھر آگے چلے آئے پھر یہ والیم بنا ہوا ہے یہ تھوڑا ان سے سب سے بڑا بننا ہوا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں اس کینڈل کو پکڑ لیں ٹھیک ہے دیکھتے جائیں یار یہ ٹیکنیکل ہے میں کوئی خود اس سے نہیں کہہ رہا کہ میری نہیں بات مار رہی میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں اب یہ کینڈل ہے یہاں پہ اس کا لیول لگا لیں یہ ہائی یہ لو کیونکہ اس کے اوپر والیم آیا ہے تو جب تک مارگیٹ اس کے اوپر کلوز نہیں دیتی دوبارہ پھر ٹیسٹ نہیں دیتی تب تک اس کے سیل ہے دیکھیں اس کے کلوزنگ ہوئی بھی ہے اوپر تھوڑی سی یہ میں آپ کو بتا دیکھیں دیکھیں دوسری کینڈل ٹیسٹ کے اوپر جب آئی ہے اس نے دوبارہ نیچے کلوزنگ کر دی یہ دیکھیں نا یہ اس کا تھا ہائی ہائی کے اوپر اس نے اگر کلوزنگ دی بھی ہے نا ایک کینڈل لیکن دوبارہ دیکھیں جو نیکسٹ کینڈل تھی ٹیسٹ کے اوپر تو اس نے نیچے کلوزنگ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے نیچے نیک بنا کے پھر یہ نیچے کلوزنگ کر دی ہے تو مطلب اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ہم بائے میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ دوبارہ مارکیٹ نے چینج کر لیا اب اس رینجنگ میں آگے دوبارہ اس لیول کی وجہ سے اب اس کا یہ بن رہا ہے لو اب لو ویڈ کریں اس کا پچاس کا بن رہا ہے لو تو یہ اس کی رینج ہو سکتی ہے یہاں سے اوپر نکلی کلوزنگ تو بائے یہاں سے پچاس سنیت ہے تو سیل تو یہ والیم اب رسپیکٹیبل ہے ہمارے لئے لیکن اس سے پہلے جو بڑا والیم تھا وہ یہ ہے بڑے والیم کو مارکیٹ زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے یہ پڑا ہے ٹھیک ہے ابھی تک اس کی رسپیکٹ سے چل رہی ہے مارکیٹ اوپر نیچے نہیں ہو رہی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے یار میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کچھ سمجھاؤں تو ابھی گلہ بھی سو گیا ہے میرا رمضان چل رہے سب کو پتا ہے تو دیکھیں ابھی تک اس کو لیول اس لیول کو رسپیکٹ مل رہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو تھوڑا سا میں لمبا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ سمجھا جائے یہ تھا والیم یہ بڑا تھا سب سے ٹھیک ہے ادھر اور اس کو رسپیکٹ ملی اوپر وہ سی والیم کو دوبارہ رسپیکٹ ملی جب اس لیول کے اوپر آئی ہے مرکیٹ اس والیم کے اوپر آئی ہے دوبارہ ہائی گئی ہے اب جب دوبارہ آتی ہے یہاں سے ہائی ہو سکتا اگر اس کے نیچے یہ بریک کر دیتی ہے پھر یہ والیم یہ جو والیم لگا تھا یہ ختم یہ کینڈل بھی ختم اس کی رسپیکٹ ختم ٹھیک ہے پھر یہ نیو والیم بنائے گی جب تک اس کا اب لو نہیں بریک ہوتا مرکیٹ اوپر رہے گی ٹھیک ہے یہ اس کینڈل کا اور پھر اس والیم کا جب تک یہ لو نہیں بریک ہوتا نا اس کینڈل کا جس کینڈل کے اوپر والیم آیا تھا ہائی بھلوکہ اس کا جو ہائی جب تک بریک نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتی مرکیٹ نیچے نہیں آتی تب تک یہ بائے ہی آئے نیچے نہیں آئے گی ہاں یہ بریک ہو جاتی ہے پھر نیچے پھر نیا والیم بنے گا پھر ہم نیا سٹریڈیجی کے ساتھ چلیں گے والیم کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہیں یار کوشش کیا کہ آپ لوگ کو ایزلی طریقے سے سمجھا سکو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یار اس میں ٹیکنیکل ہے بس مرکیٹ جیسے کرتی جائے اس کے ساتھ کرتے جاؤ اس کے ساتھ لڑو مت اس کے ساتھ لڑو مت اس کے ساتھ ملاب کر لو جیسا کرے اس کے ساتھ کرو اگر وہ کلوزنگ اوپر دیتی ہے کہتی ہے میں بائے جا رہی ہو تو نکلو اس کے ساتھ بائے میں بیٹھ جاؤ سیل میں کلوز کر دو تو یہی چیزیں ہیں یار بس امید ہے آپ لوگ کے اس کی سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کو نہیں آئی تو میں مزید ویڈیو بنا دوں گا لیکن یار امید ہے آپ لوگ مجھے اور ویڈیو کو نہیں کہیں گے آپ اس میں سمجھ آئے گی ہوگی پریکٹس کیا کریں پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ اپنے آپ آئے گی آپ لوگ پریکٹس کرتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں ہے حالکہ والے ہم کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئے کیے پھر اللہ حافظ